آج سمات کے دوران جو کچھ ہوا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سمات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا مقدمات کی جو فیٹ ہے اس کی طرف کچھ انڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اشارہ دیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی مقدمات کی کریڈیبلیٹی کی ہم اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کن حالات میں مقدمات بنائے گئے تھے کس طرح سے بنائے گئے تھے جب کچھ نہیں بن پڑا تھا تو کیسے جی آئی ٹی کی تشکیل ہوئی تھی جب پھر بھی کچھ نہیں بن پڑا تھا تو کیسے نگران جج مقرر ہو گیا تھا یہ ہم باتیں ساری اپنے ناظرین کے ساتھ شیر کر چکے ہیں لہٰذا اس کی کریڈیبلیٹی کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مقدمات بے مانی تھے بے وقت تھے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے اس وقت کی پی ٹی آئی کی جو حامی قوتیں تھیں ان کا کریٹ دے لیجئے یا جیوڈیشری کو کریٹ دے لیجئے کہ انہوں نے ایک شخص کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے سہولتکار کا کام جو ہے وہ کیا اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میں بڑے وسوق سے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کرف ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ چلیے ون گئے مقدمات ایک شخص سیاست سے کئی سالوں کے لیے باہر ہو گیا پھر ہم نے نئے جو مردے میدان تھے ان کو ازما کے دیکھ لیا کہ کیا ہوا انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا وہاں ملک کی جو اخلاقی قدریں تھی ان کا کیا بیڑا غرق کیا جو ملک کی سیاسی اور سفارتی قدریں تھی ان کا کیا حال ہوا وہ ایک طویل بحث ہے میرے خیال ہے ہم اس میں پڑھیں گے تو بات جو ہے بہت رنبی ہو جائے گی لہذا ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی ہے کہ اب جو مقدمات کی فیٹ بن رہی ہے اس کی بنیاد وہی وہ حقائق ہیں یا وہ گراؤنڈز ہیں جن کے اپرو مقدمات قائم ہوئے تھے وہی نیب جس نے بڑے تم تراک کے ساتھ یہ کیسز بنائے تھے وہی اب کہہ رہی ہے کہ جناب حمد تنہا ان کی گرفتاری چاہیے اور ان کی اپیل اب بحال کر دے میں تو کوئی اتراز نہیں ہے کل کی نیب کا رویہ کچھ اور تھا آج کی نیب کا رویہ کچھ اور ہے آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر کی ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ جب پھر پلٹتی ہے بازی تو کیسے وہ پلٹتی ہے دوسری بات آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ بات اب صرف آج کی اس عدالت تک محدود نہیں ہے آنے والے دنوں میں میرے خیال سے ہر عدالت میں جس میں ان کے مقدمات جائیں گے وہاں سے ہم یہی سنیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے کہ جو مقدمات بنانے والے اور اس کی پیروی کرنے والے تھے ان کو بھی یہ بات شاید اب ریالائز ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی مقدمات تھے ان کے اندر نہ کوئی جان تھی نہ اس کے اندر کوئی ثبوت اور وہ تھا عدالتیں کہہ چکی ہیں یعنی اسی دور میں سپریم کوری کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نیب آم ٹویسٹنگ کا ایک ادارہ ہے ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ اس کے بعد متدد یعنی جو ہائر کوٹس تھے ان کے ججز نے کہا کہ پروسیکشن بہت ویک ہیں وہ قدبات بنائے تو گئے ہیں لیکن ثبوت اور شواہد نہیں ہے یہ باتیں ساری ہم اپنے ان کانوں سے آج نہیں اس دور میں سن چکے ہیں جب ان کا توتی بولتا تھا ایک شخص کا تذکرہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے اور وہ ہیں سابق چیئرمن نیب جسٹس جبید اکبال صاحب ویسے تو ان کے خلاف دو ریفرنسز موجود ہیں کلم کی یعنی ہیرنگ بھی ہے سبیم کورٹ کی جوڈیشل کاؤنسل اس کو کل سنیں گی اللہ کرے کہ وہاں بھی حق سچ کا فیصلہ جو ہے وہ میرکس کی بنیاد پر ہو جائے جس کی ہمیں توقع ہے لیکن انہوں نے جتنا گھنونہ کردار ادا کیا ہے اس کی بھی کوئی دوسری مثال آپ کو پوری پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں نہیں ملے گی وہ میں یہ جسارت کر کے کہہ رہا ہوں کہ بلکل وہی حال تھا جیسے ڈگڈگی لے کے بندہ بندر کو نشاتا ہے اسی طریقے سے اس وقت کے چیئرمن نیب کو ڈگڈگی پرنے چاہے گیا ڈگڈگی کس کے ہاتھ میں تھی میرے خیال اس کا نام اب نہیں لینے چاہیے اس لیے کہ وہ جیل میں ہیں تو جتنے مقدمات بنیں وہ ایک طرف رکھی ہے میں صرف ایک ڈائلگ آپ کو یاد کراتا ہوں چیئرمن نیب کا انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایکشن لینا پڑے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف تو کے پی کے اور مرکز میں ان کی حکومتیں پندرہ منٹ میں گر جائیں گی یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ انہی کا کہا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ ون آئیٹ جیک کی طرح وہ صرف ایک پارٹی کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف سے آنکھیں بلکل بند تھیں جس کے مظاہر اب سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد جب وہ ہٹ گئے وہاں سے تو آپ دیکھیں کتنے مقدمات پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر بنے ہیں چاہے وہ فراغ ہوگی ہے چاہے وہ بزدار ہے نام لیجیے بے شمارن ہوگا ہے خود امران خان صاحب ہیں تو یہ جس کو کہتے ہیں نا مقافات عمل کے اگر آپ کسی کے لیے گڑا کھوتے ہیں اگر آپ بدنیتی پر مبنی مقدمات بناتے ہیں تو پھر ان کی فیٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ہوا میں اٹھ جاتے ہیں تو بخاری صاحب یہ بھی تو تاثر ہے نا کہ ہمیشہ کے طرح کسی ایک کو فیور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کسی ایک کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھئے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا جب ہم وہاں پہنچیں گے تھوڑی دیر کے بعد لیکن آپ نے چونکہ اب سوال کر دیا ہے تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے دیکھئے ایک وہ شکش ہوتا ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے سپرد کر دیتے ہیں اقتدار اعلیٰ نواز شیف کے بارے میں یہ کہنا میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی اس لیے ہوگی کہ وہ پچھلے تیس بتیس سال سے تو سیاست میں ہیں تین مرتبہ وہ الیکٹڈ پرائیم منسٹر رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کسی کو فیور کرنے کے لیے ہے میرے خیال سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اب آجائے جناب جو دوسری بات آپ نے کی وہ اشارہ ہے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کا پہلی بات تو یہ کہ میرا دل تو چاہتا ہے یہ کہ میں باواز بلند ان سے پوچھوں کہ وہ جس کو مولانا ڈیزل کے نام سے آپ کا لیڈر بلاتا تھا اور آپ نیچے ڈیزل کہہ کے جلسوں میں نعرے لگاتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا تمسخر اڑاتے تھے یہ اس سے جو ڈیزل اب آپ لینے گئے ہیں یہ کس کام آئے گا آپ کے کوئی استعمال سوچا ہے اس کا یا نہیں سوچا ہے یا یہ یا یہ یا یہ میرے خیال سے وہ ڈیزل لینے کے لیے گئے ہیں نہیں جب آپ ڈیزل ڈیزل کہہ کے ایک بندر کو مخاطب کریں گے ایک دینی جماعت کے ایک سوشیو پولٹیکل آہ ریلیجیو پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کو تو پھر میں پوچھوں گا تو صحیح نہ کہ اب کا آئی کے لیے گئے ہیں مہاں تو ایک بات تو یہ ہے لیکن اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے کیا کر رہا ہے یہ ایک سوال ہے ملکل آپ کا سوال دوست ہے یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب قسم پرسی کی حالت میں ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی تھی عمران خان صاحب جب تک تھے کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں اسی طرح سے مسلم لیگ بھی ہے جب تک نواز شریف ہے پیپلز پارٹی ہے جب تک بھوٹوز ہے یہ تو کوئی اس کی ضرورت تو نہیں ہے تو یہ تو بالکل کلیر ہے لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چونکہ پارٹی بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر جس نویت کے مقدمات ہیں ان پر اگر ایکسٹریم سزا نہ بھی ہو تو وہ بہت سارے سالوں کے لیے جیل جا سکتے ہیں ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کے خلاف مقدمات غلط ثابت ہوں اور وہ بائزت باہر آئیں لیکن جو ان کی نویت ہے جو نو مائی کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو نہ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا نہ آئندہ کبھی کوئی ہونے دے گا تو پھر اس کی سزا اور جزا کسی نے تو بھگتنی ہے having said that میرے خیال سے وفد کے ارکان جو ہیں ان کے اوپر پہلے غور کر لیتے ہیں کہ کون کون ہے اس میں جی تین لوگ بڑے آن کے اس میں عصد کیسر صاحب ہیں بہت important آدمی ہیں علی محمد صاحب ہیں بہت committed پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں ریڈر بھی ہیں اور بیسٹر صاحب جی ایک بات تو یہ کہ یہ وہ پودے ہیں جو پی ٹی آئی میں محمد علی دورانی صاحب نے لگائے تھے محمد علی دورانی صاحب آپ ماتا ہے information minister بھی رہے مشرف کے دور میں اور وہ آج کل پھر active ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب سے ان کے ملاقات ہوئی ہے اور صدر صاحب سے ملاقات میں انہوں نے یہی کوشش کیا ہے کہ grand national reconciliation کی طرف جانا چاہیے اچھا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نواز چیف صاحب نے اپنے جلسے میں یہ سب سے اہم بات یہی کی تھی دو باتیں بہت اہم تھی یہ کی ہے کہ میں میرے خلاف جنہوں نے ماضی میں کچھ بھی کیا ہے میں ان کو معاف کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں اللہ کی مرضی پہ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اگر آپ اس کو اس context میں دیکھیں تو پھر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسی سمت بڑا جا رہا ہے مگر جو خبر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے یا میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ اس وفد کی مولانا فضل روان سے ملاقات اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ پارٹی نے اب ایک نیا روح اختیار کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں ہے تو پارٹی کو مین الیکٹرل پولٹیکس میں اگر عمران خان صاحب نہیں ہے